اسلام علیکم فرینڈ آج ہم اس ویڈیو میں ویلیم شیکسپیر کا بہت امپورٹنڈ اور فیمس پلے ہیمڈرڈ ڈسکس کریں گے تو دوستو ہم سب سے پہلے رائٹر کی بات کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر 5064 میں پیدا ہوئے اور 1616 میں ان کے ڈیتھ ہوگئے یہ انگلیش لینگویج کے گریٹس رائٹر مانے جاتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس اس ٹوری میں مین کریکٹر ہیں ہیمڈرڈ جو کہ ہمارے اس ٹوری کے ٹریجک ہیرو ہیں اور اپنی فادر کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہیں کلوڈیس یہ ہیمڈرڈ کی چچا ہے اور ڈینڈمارک کے کنگ ہے اس ٹوری کے یہ ویلین بھی ہے کیونکہ انہوں نے دھوکے سے ہیمڈرڈ کی فادر کا مردر کیا اور باشا بننے کے بعد ہیمڈرڈ کی ماں سے شادی کر لی اس کے بعد ہیں گٹرود گٹرود ہیمڈرڈ کی ماں ہیں جس نے ہیمڈرڈ کی فادر کی موت کے بعد فوراں کلوڈیس سے شادی کر لی اس کے بعد ہیں پلونیس یہ لورڈ آف چیمبر ہیں ہیمڈرڈ سے ان کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اور یہ افیلیا کے فادر بھی ہیں افیلیا ہیمڈرڈ کی بیلوورڈ ہیں اور یہ ندی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر جاتی ہیں اس کے بعد ہیں لیٹیز یہ پلونیس کا بیٹا ہے اور ہیمڈرڈ کے ساتھ ایک جھگڑے میں مارا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہریشو یہ ہیمڈرڈ کا لوئے فرنڈ ہے جو کہ سٹوری کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہیمڈرڈ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کے بعد ہے گھوست جس سپیرٹ آف ہیمڈرڈ ہے جو کہ سٹوری کے سٹارٹ میں محل کے گارڈز کو نظر آتا ہے اس کے بعد ہے روزن سٹائن اور گلٹ سٹائن یہ ہیمڈرڈ کے دو کلاس فیلوز ہیں جو کہ اس کے چچا کے کہنے پر اس کی جسوسی کرتے ہیں اور ہمارے پاس لاس ون ہے فورٹین براس جو کہ پرنس آف نوروی ہے اور ڈین مارک پر اکثر حملہ کرتا رہتا ہے دوستو اب ہم سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں تو اس پلے کی سٹارٹنگ ایک گھوست سے ہوتی ہے جو کہ ہو بہو ڈین مارک کے کنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے جن کی حالی میں موت واقع ہو چکی ہے یہ گھوست شاہی کلے کی دوار کے آس پاس گارڈز کو نظر آتا ہے گارڈز اس گھوست کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور جللی جللی ہمارٹ کے دوست ہریشو کے پاس جاتے ہیں اور ہریشو کو اس گھوست کے بارے میں بتاتے ہیں ہریشو ان کی بات پر یقین نہیں کرتا اور ان کے ساتھ گھوست دیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے جب وہ اس بھوت کو دیکھتا ہے تو اسے بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ دین مارک کے کنگ کا ہی بھوت ہے مطلب ہیملٹ کے فادر کا جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب ہریشو نے سوچا کہ یہ بات میں ہیملٹ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے فادر کا جب بھوت ہے وہ کلے کی دوار کے آس پاس دیکھا گیا ہے جب ہریشو اور گارڈز نے بتایا ہیملٹ کو کہ اس کے فادر کا بھوت دیکھا گیا ہے تو ہیملٹ اس بھوت سے ملنے کے لیے گیا اس بھوت نے ہیملٹ کو بتایا کہ میں تمہارے فادر کا ہی بھوت ہوں اور مجھے تمہارے چچا یعنی کہ کلوڈیس نے دھوکے سے مارا ہے اور اب تمہیں میری موت کا بدلہ لینا ہے اس کے بعد بھوت وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور ہیملٹ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا ہوتا کہ یہ بھوت جس سے وہ مل کے آیا ہے وہ اس کے فادر کا بھوت ہے اور جو بات وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے انکل نے اس کے فادر کا مرر کیا ہے کیا وہ بات سچ ہے تو دوستو میں آپ کو تھوڑا سا کلوڈیس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے کلوڈیس ڈنمارک کا کنگ ہے اور ہیملٹ کا چچا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلوڈیس سے پہلے ہیملٹ کا فادر ڈنمارک کا کنگ تھا جس کا بھوت ہیملٹ نے ابھی ابھی دیکھا ہے گھوست کے مطابق کلوڈیس نے ہیملٹ کے فادر کا مرر کیا اور خود اس کی جگہ کنگ بن گیا اور کنگ بننے کے بعد کوئن گٹ روڈ مطلب ہیملٹ کی ماں سے شادی کر لی کلوڈیس دوستو گدار تو ہے لیکن یہ نا اہل نہیں ہے مطلب کہ اس نے چاہے دھوکے سے شاہی تخت حاصل کیا ہے بٹ یہ سمجھدار اور بہدر بھی ہے کیونکہ اس نے ڈنمارک کو نوروے کے شہزادے کے حملے سے اچھے سے محفوظ کر رکھا ہے کیونکہ نوروے کا جو شہزادہ ہے وہ فورٹین براس ہے اور وہ اکثر ڈنمارک پر حملہ کرتا رہتا ہے ہیملٹ کو جو بات گھوست نے بتائی تھی کہ اس کے چچا نے اس کے فادر کا مرڈر کیا ہے وہ اس بات کو لے کے ابھی بھی شیور نہیں کہ یہ بات سچ ہے وہ یہ بات جانا چاہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں اس نے پاغل پن کا ڈراما کیا اور لوگوں کے سامنے پاغل ہونے کا ڈراما کرتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پاغل ہو چکا ہے وہ پاغل پن میں کبھی سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی تمام خواتین سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا ہے پلونیس جو کہ لورڈ آف چیمبر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ حالت اس کی بیٹی کی پیار میں ہوئی ہے جو کہ افیلیا ہے اور محل کے جو باقی افراد ہیں سپیشلی کلوڈیس اور گٹروٹ جو ہیملٹ کی مدر ہیں وہ ہیملٹ کی اس حالت کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہیں سٹارٹنگ میں تو کلوڈیس اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ ہیملٹ سچ میں پاگل ہو چکا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہا ہے وہ اس بات کو جاننا چاہتا ہے اس لیے وہ ہیملٹ کے دو دوست روزلسٹن اور گریسلسٹن کو بلاتا ہے اور ان دوستوں کو کہتا ہے کہ تم ہیملٹ کے پیچھے جاؤ اور اس بات کا پتہ لگاؤ کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اس کی یہ حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے اب دوستو جو پلونیس ہے لورڈ آف چیمبر اور افیلیا کا فادر ہے وہ بھی ہیملٹ کی جسوسی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہیملٹ کی حیالت یہ کیوں کر ہوئی اور وہ کیا چاہتا ہے اب ہیملٹ جو ہے وہ اپنی سپاگل پن میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا اس کے چچا نے اس کے فادر کا سچ میں مردر کیا ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے ہیملٹ نے ایک پلان بنایا اور اپنی ماں اور چچا کے سامنے ایک پلے ایکٹ کیا مطلب ایک ڈراما پیش کیا اور پلے کی سٹوری بلکل ویسی ہی تھی جیسے کہ اس بھوت نے بتایا کہ کیسے اس کے چچا مطلب کلوڈیس نے اس کو مار کے کنگ بن گیا اب ہیملٹ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پہلے کے پلے دیکھنے کے بعد اس کے چچا کلوڈیس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اگر سچ میں کلوڈیس نے مارا ہے تو اس کا ریاکشن صاف دیکھنے کو ملے گا ورنہ یہ سب جھوٹ ہے اب پلے سٹارٹ ہوا تو اب جو اس کا چچا ہے وہ پلے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی وقت جب مردر کا سین آتا ہے محسوس ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اب کلوڈیس جو پلے کو درمیان میں ہی چھوڑ کے چلا گیا تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے اس بات سے کلوڈیس کی گلد ثابت ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھوت صحیح تھا اب ہیملٹ کو بھی پکا یقین ہو گیا کہ اس کے چچا کلوڈیس نے ہی اس کے فادر کا مردر کیا ہے اور وہاں دوسری طرف کلوڈیس کو بھی یقین ہو گیا کہ ہیملٹ پاغل واغل نہیں ہے بلکہ وہ پاغل ہونے کے ڈراما کر رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہیملٹ کی ماں گٹروٹ ہیملٹ کو اپنے کمرے میں ملنے کے لئے بلاتی ہے اور جب ہیملٹ اپنی ماں سے ملنے کے لئے اس کی کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ کلوڈیس اکیلہ ہے اب ہیملٹ کے پاس موقع ہے کہ وہ اسے مار دے اور اپنی والد کی موت کا بدلہ لے لے لیکن وہ اسے یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اگر وہ اسے ابھی مار دے گا مطلب اس حالت میں مار دے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا کیونکہ کلوڈیس اس وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا ہے اب جب ہیملٹ اپنی ماں کے روح میں جاتا ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ تو میسے کیوں کر رہے ہو اپنے چچا کے ساتھ اب ان دونوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہیملٹ اپنی ماں پہ بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور بہت کچھ کہتا ہے کیونکہ ہیملٹ یہ سمجھتا ہے کہ میری باپ کی مرڈر کی پلاننگ میں میری ماں بھی میرے چچا کلوڈیس کے ساتھ شامل تھی ہیملٹ اتنا گصہ کرتا ہے کہ گٹروڈ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا مرڈر کر دے گا دوستو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس روم میں گٹروڈ اور ہیملٹ کے علاوہ ایک تیسرا بندہ بھی موجود ہے جو کہ پردے کی پیچھے چھپ کے ان کی باتیں سن رہا ہے وہ بندہ پلانیس ہے جو افیلیا کا فادر ہے کیونکہ وہ سٹارٹنگ سے ہی ہیملٹ کے جسوسی کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے وہ ادھر بھی چھپ کے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا جب ہیملٹ گصے میں اپنی ماں کی طرف بڑھا تو پلانیس پیچھے سے چلا پڑھا ہیلپ ہیلپ تو ہیملٹ کو لگا کہ پردے کے پیچھے کلانیس ہے اس کا چچا اس لئے وہ گصے میں آکے اس نے پلانیس کو مار دیا لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ کلانیس نہیں پلانیس تھا ہیملٹ نے ہیملٹ سے گللی سے مدر ہو گیا لیکن مدر تو ہو گیا تھا تو اس کی جو چچا تھا اس نے کہا کہ اس نے پلانیس کو مار کے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب اس کا جو چچا تھا وہ کہتا کہ اب اسے اسے سزا سے بچانے کے لئے میں ہیملٹ کو انگلنڈ بھیج دوں گا اس کے دو دوستوں کے ساتھ وہ دوست جو اس کے چچا کلانیس کے کہنے پر اس کی جسوسی کر رہے تھے دراصل دوستو یہ جو اس کا چچا تھا کلانیس یہ ہیملٹ کو انگلنڈ بھیج کے بچانا نہیں بلکہ مروانا چاہتا تھا اب یہاں پہ کلانیس نے کیا کیا کہ اس کے دو دوست تھے ان کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ وہاں جا کے انگلنڈ کے راجہ کو یہ ریٹر دے دینا تاکہ وہ ہیملٹ کا قصہ وہیں پہ ختم کر دے جب پلانیس کی ریتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹی افیلیا جو ہیملٹ کی بلورڈ ہے وہ اپنے باپ کی موت میں ایک ندی میں ڈوب کر مر جاتی ہے ان دونوں کی موت کے بعد اب اس کا بھائی لیٹیز آتا ہے جو اب اسے پتا چلتا ہے کہ جب میرے باپ کا مرڈر ہو گیا ہے اور اس کا مرڈر ہیملٹ نے کیا ہے تو وہ فران سے واپس آتا ہے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ہیملٹ سے جیسے ہی وہ ڈرن مارک پہنچتا ہے تو کلوڈیس لیٹیز کو بھڑکانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار ہیملٹ ہے اور تم اسے ختم کر دو اور میں اس میں تمہاری مدد کروں گا وہیں دوسری طرف جس جہاز پہ ہیملٹ کو بھیجا جا رہا تھا وہاں پہ سمندری لٹیروں نے اس میں جیسے بچ گیا اور واپس ڈرن مارک آ گیا ہیملٹ واپس آ کے سارا قصہ سناتا ہے کہ کیسے ان کی شیپ پہ سمندری لٹیروں نے حملہ کیا اور وہ کتنی مشکل سے اپنی جان بچا کے واپس ڈرن مارک آیا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہیملٹ یہاں پر جھوٹ بھو رہا تھا حقیقت میں یہ ہوا تھا کہ ہیملٹ اپنے چچا کی نیت کو جان چکا تھا کہ وہ اسے وہاں بیچ کے مروانا چاہتا ہے بچانا نہیں چاہتا اس لئے ہیملٹ نے بڑی حشیاری سے اپنے دونوں دوستوں کا قتل کیا دیا اور واپس ڈرن مارک آ گیا تاکہ وہ اپنے فادر کی موت کا بدلہ اپنے چچا کلوڈیس سے لے سکے جب وہ واپس آیا ڈرن مارک تو اسے پتا چلا کہ اس کی محبوبہ افیلیا کی موت واقع ہو چکی ہے تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کے افیلیا کے جنازے میں جب وہ شرکت کرتا ہے تو ہیملٹ کا جھگڑا اس کے بھائی سے ہو جاتا ہے اب دوستو ہماری سٹوری کرائمیس کی طرف بڑھتی ہے تو کلوڈیس جو ہوتا ہے ہیملٹ کا چچا وہ ان دونوں کا جھگڑا ختم کروانے کے لئے ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ رہتا ہے تاکہ ان کا فیصلہ کیا جا سکے اب دونوں کو ایک ایک تلوار پکڑا دی جاتی ہے لیکن یہ دوستو جو افیلیا کے بھائی کو تلوار دی گئی ہے وہ زہریلی تلوار ہے اس پہ زہر لگا ہوا ہے جو کہ کلوڈیس کے ہدایت کے مطابق لگایا گیا ہے اس تلوار کو زہر اس لیے لگایا گیا ہے کہ جب افیلیا کا بھائی ہیملٹ کو زخمی کرے تو وہ وہیں پہ مر جائے اور یہاں پہ دوستو کلوڈیس ایک اور چال چلتا ہے کلوڈیس ایک زہریلی شربت تیار کرواتا ہے ہیملٹ کے لیے وہ اس لیے کہ اگر ہیملٹ مقابلہ جیت جائے اور تلوار سے زخمی بھی نہیں ہوتا تو اسے یہ شربت پلا دیا جائے گا مقابلہ جیتنے کی خوشی میں دوستو پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے اور افیلیا کا بھائی ہیملٹ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیتا ہے پھر اسی لڑائی کے دوران ان دونوں کی تلواریں اپس میں ایک سینج ہو جاتی ہیں اور زہریلی تلوار تلوار ہیملٹ کے پاس آ جاتی ہے اور ہیملٹ اس زہریلی تلوار سے تلوار سے افیلیا کو افیلیا کے بھائی کو مار دیتا ہے اور جب افیلیا کا بھائی مر جاتا ہے تو ہیملٹ کو پتا چل جاتا ہے یہ تلوار زہریلی ہے اور ہیملٹ کے مقابلہ جیتنے کی خوشی میں ہیملٹ کی ماں گٹ روڈ خوشی سے وہ زہریلہ شربت پی لیتی ہے جو ہیملٹ کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اس کے چچا نے جب وہ زہریلہ شربت اس کی ماں پی لیتی ہے تو وہ وہیں پہ مر جاتی ہے جب ہیملٹ یہ دیکھتا ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ اسی سے اپنی زہریلی طرح سے اپنے چچا کلوڈیوس کو بھی مار دیتا ہے جب ہیملٹ مار رہا ہوتا ہے تو اس کا دوست حریشو اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود کو بھی مار دوں گا اگر تم نہیں رہے تو تو وہ اپنے دوست کو زندہ رہنے پر امادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم بھی مر گئے تو میری بے گناہی کا ثبوت لوگوں کو کون دے گا اتنے میں نوروے کا شہزادہ اور جنگ کرنے کے لیے ڈن مار کر جاتا ہے اور وہاں پہ جب آتا ہے تو سب مرے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہریشو اس کو ساری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے ہیملٹ کے چچا نے اس کے باپ کو مار کے خود باشا بن گیا اور پھر بعد میں جو نوروے کا شہزادہ ہوتا ہے وہ ہیملٹ کو ایک بہدر سپاہی کی طرح عزت دیتا ہے اور یہاں پہ ہماری سٹوری کا انڈہ جاتا ہے تینک یو فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ